پاکستان تحریک انصاف سو سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کا یہ احتجاج اب مزید سنگین نویت احتیار کرنے کا بھی اندیشہ ہے جب وزیراللہ خیبر پخت اندھار پورے لاوالشکر کے ساتھ اسلامات کی جانب گامزن ہیں جن کے بقول وہ بانی کے ہدایت کی آئین مطابق بھی چوک پہنچ کر ہی دم لیں گے تازہ ترین اطلاع کے مطابق پلحال تو وزیراللہ کے پی کا قافلہ گزشتہ کئی گھنٹوں سے پشاور موڑ پر برہا نمبر چینگ سے گزر کر اس وقت حسن عبدال کے قریب رکا ہوا ہے اس سیاسی صورتحال میں اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور آپ پیش رفت اس وقت ہوئی جب وزیراللہ شباز شریف نے خیبر پخت اندھار کے وزیراللہ جو ہیں اس وقت جو کہ قافلہ لے کے اسلامات کی طرف آ رہے ہیں اس ساری صورتحال پر گبردر فیصل کریم کنڈی سے ایک اہم ملاقات کی جس کے بعد اطلاعات کے مطابق صدر آسفری زرداری نے بھی گبردر خیبر پخت اندھار فیصل کریم کنڈی کو اسلام آباد میں ہی رہنے کا مشورہ دیا ہے دوسری جانب یہاں حکومت نے تحریک انصاف کے اتداد کو روکنے کے لیے پوری وفاقی مشینری کو متحرک کر رکھا ہے ڈی چوک کے اطراف میں رینجرز کو بھی تائینات کیا جات چکا تھا وہاں اب کل سے اسلام آباد نے فوج کو بھی تائینات کر دیا گیا ہے گو کے فوج کی اس تائیناتی کے پیچھے اسلام آباد میں اگلے ہفتے ہونے والے شنگائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہے لیکن اس تائیناتی کے پیچھے دیگر مقاصد کو بھی کار فرما سمجھا جا رہا ہے آج چامس متعلق وزارت داخلہ نے ایک نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا ہے جس کے مطابق ایسیو کانفرنس کے دوران سیکیورٹی کے سلسلے میں اسلام آباد میں فوج کو تائینات کیا گیا ہے فوج کی تائیناتی آرٹیکل 245 کے تحت کی گئی ہے اور آج رات بارہ بجے سے فوج کی تائیناتی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ خیبر پخت انہا سے جو کافلے نکلے ہیں پاکستان تیریک انصاف کے ان کے پیچھے بھی ایک فوج کا کافلہ روانہ ہو چکا ہے اور اسلام آباد میں اب پانچ سے سترہ اکتوبر تک فوج تائینات رہے گی اسلام آباد کی سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج کے حوالے ہوگی اور پولس سمیت دیگر ادارے فوج کی معاملت کریں گے اس کے علاوہ حکومت آئندہ ہفتے فلسطین کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بھی بلالی ہے جس میں ملک بھر کی سیاسی صورتحال پر بھی بحث کا قوی امکان موجود ہے تو شانب اسلام آباد کی سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے تحریک انصاف نے اس مضاہمت اور جارہیت کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے اب کل لاہور میں مینار پاکستان پر اتجاد کی کال دے دی گئی ہے جہاں حکومت حکمت عملی سے اپنے تحریک انصاف کے اتجاد کو غیر محصر بنانے کے درپے ہے وہاں آج حکومتی وزراء کی بھی لائنیں لگی رہی ہیں جو ایک کے بعد یہ ایک پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کی اتجادی سیاست پر سخت تنقید کرتے رہے سی او کی پریس کانفرنس سے دو دن پہلے دوبارہ کنٹینر لگوا رہا ہے کہ پکڑ لو دھکڑ لو آگ لگا دو فساد کر دو کنٹینر لگا دو میں نکلوں گا تو یہ ہو جائے گا پھر وہ ہو جائے گا ملک کے اندر ایک سٹیبیلٹی آ رہی ہے کوئی ایک اشاریہ تو غلط ہو رہا ہو تو پھر آپ کے احتجاج کی سمجھ آئے میرا تو مشورہ یہی علی مین گنڈاپور صاحب کو مہنگائی کو کم کریں شائع خردنوچ کو چیک کریں جا کے یہ کام کرنے والے میرا تو یہی مشورہ ہے باقی میں نہیں جانتا کون آئے گا کون نہیں آئے گا ہم ہمیشہ کبھی چائنی صدر کے رستے میں کنٹینر کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھئی نہیں آگے جا سکتے یہ ہوتے رہتے ہیں چھوٹے مٹے اتجاج اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ویڈیوز میں تشکیروں میں بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس ویپنز بھی ہیں سب کچھ موجود ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر چوتھے دن آپ کہیں کہ ہم نے اس کے پی کے سے بندے لانے اور اسلامباد پر تاوا بولنا اس کی تو اجازت نہیں دے سکتے جب کہا گیا ہے کہ بھئی آپ پوسٹ پون کریں بعد میں یہ کر لیں اتجاج جو ہے اس موقع پہ کیوں اتجاج کیا جا رہا ہے بران خان ہو گیا طریقے طالبان پاکستان ہو گیا افکانستان میں دوسرے جو انعاصرواں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہو گئے اسرائیل ہو گیا حکومت کی جانب سے تحریک انصاف کو اتجاج سے روکنے اور تحریک انصاف کی جانب سے ہر صورت اتجاج کرنے کے پیچھے ایک وجہ اس مجبتہ آئینی ترامین کو بھی سمجھا جا رہا ہے جس کے لیے حکومت نے ایک بار پھر پوری تیاری پکڑ لی ہے اور حال یا دنوں میں سپریم کورس سے آرٹیکل 63 اے سے متعلق آنے والے فیصلے نے حکومت کو بھی اعتماد دے دیا ہے اور اس آباد میں یہ خبریں بھی زیر گردش ہیں کے حکومت نے پیر کو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بھی طلب کر لیا ہے جس میں شاید کچھ قرار دادیں آئیں لیکن اس سے ساتھی اسی ہفتے میں شاید جو ہے قوم اسمبلی اور سندر کا اجلاس بلائے جا سکتا ہے آئینی ترمیم کے لیے اس لیے تحریک انصاف اس اتجاج کو مجبتہ آئینی ترمیم کو روکنے سے بھی نتھی کر رہی ہے کہ ہم ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں فریقیں اپنے اداروں سے پلٹنے والے نہیں ہیں